اس طرح سے جو ہے پرائیڈسی میں کلائنٹ اور وکیل کے کانورسیشن کو سننا یہ ایک جرم ہے اور نہ صرف آئین کے طابعے جرم ہے بلکہ لیگل پریکٹیشنرز اور بار کاؤنسل کے ایکٹ کے طابعے بھی ہیں تو جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا سخت قسم کے احکامات دیئے تھے کہ اس کو جو ہے رپورٹ کریں کہ کتنے ادارے جو ہیں وہ اس میں کیا کیا رول ان کا ہوتا ہے اور کس قانون کے تحتی ہو جو ہے ٹیپنگ کرتے ہیں یا فون کی جو ہے یہ اس میں یہ دخل اندازی کر کے کیونکہ یہ ہوتا ہے کالر اور ریسیور کے درمیان ایک کانفیڈنشیالٹی ہوتی ہے ایک ایسا تقدس کا بات چیت ہوتی ہے جس کو کسی کو سننے کا افضیار نہیں ہوتا ہے اور یہ آرٹیکل چودہ کے متصادم ہے اس لیے کہ پرائیونسی آف ہوم اینڈ ہرت جس کو کہا جاتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو چادر اور چار دیواری صرف گھر کی حدود اور قیود میں نہیں مقید ہوتی ہیں بلکہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہو فون پر تو وہ بھی اسی تقدس میں آ جاتا ہے جو کہ انوائلیبل ہے اور جس پر کوئی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جب رپورٹیں مانگی تو سبھی نے ہاتھ انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے کسی نے وہ کہتے ہیں کہ یہ بینو لکمامی یہ طور پر ہوتا ہے یا جج صاحب نے کہا اس کا پی ٹی وی کیسے ایشو کرتا ہے پھر باقی چینلز کیسے اس کو چلاتے ہیں ان کانورسیشنز کو جو کانورسیشنز ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حاصل کی جاتی ہیں تو پھر ان کو نیشنل ٹیلیویزن نیٹورک کیسے چلاتا ہے بار بار چلاتا ہے اور یہ مشتہری منا بھی کرتا ہے اس میں جو ہے کسی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے اس پر جو ہے کسی نے بھی کابل قبول نہیں کیا اپنی ذمہ باری کو اور وہ بینو لکمامی ان چینلز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لیئرنگ ہو کر گھوم پھر کر آتا ہے اور اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک ایجنسی ہی صرف اس میں کوئی کرتی ہے اور کر سکتی ہے جن کو جو ہے ایف آئی اے کی دسترس میں ہے یا وہ آئی بی کی دسترس میں ہے وہ جس کے بھی تحت ہے یہاں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری صاحب نے بھی ڈاکٹر توکیر افضل نے بھی ریپورٹ کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں ہے تو پھر جیج صاحب ظاہر ہے کہ وہ اٹینی جینل صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے اس میں اور رضا ربانی صاحب کو ایمائیکس انہوں نے بھی اپنا جواب داخل کروائے ہیں اور اسی طرح اتزاز چودری اتزاز آسن بیرسٹر چودری اتزاز آسن صاحب کو بھی ایمائیکس بلایا ہوا ہے کہ آئیے آپ آ کر عدالت کی محافظت کریں کیونکہ یہ پچیس کروڑ عوام کی جو حق ہے ان کا پرائم سی کا اس کو مجرور کیا گیا ہے اور یہ ایک سولٹری انسیڈنس نہیں ہے میں نے تو خیر چلے میری کانورسیشن فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو میری محقلہ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن لیگ ہوئی ہے لیکن اس طرح سارے پاکستان اس میں متاثر ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے فون سے کوئی کوئی پرائیویسی میں کوئی گھریلو بات یا کوئی اپنا وکیل اپنے پروفیشنل بات یا کوئی اور بزنس ٹائکون جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے کوئی انجینئر اپنے کلائنٹ تو اس طرح یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس کے اپنے فون بھی کوئی محفوظ نہیں ہے ان کے اپنے ہاں بھی بگنگ کی ڈیوائسز شاید لگی ہوئی ہوں ہمارے اپنے دفتروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں اور پھر جیل میں تک میں جہاں ہم ٹرائل کرتے رہے ہیں وہاں محترم آہ فارمر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب خود جو ہے بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کمرائی بگ نہیں ہے یہ میز کے نیچے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں تو یہ ایسے میں اتنی سنگین بات ہے کہ اس کا جو ہے حل یقیناً نکلنا چاہیے اور یہ عدالتِ آلیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذمباری اٹھا کر اس قانون آئینی درخواست پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام اداروں کو لکھا ہے کہ آئیے آپ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں اور کس طرح پھر آپ اس کی مشتہری اور منادی کرتے ہیں اس کو ٹریس کریں ٹریس کریں کہ کون یہ بگنگ ڈیوائسز لگاتا ہے یا کون یہ جو ہے وہ اس کو ٹیپنگ کرتا ہے اور کون آڈیوز بناتا ہے اور کون پھر اس کو مشتہری کرتا ہے اور پیمرا کا کیا رول ہے کہ پیمرا کیوں کر اس پر جو ہے قدگن نہیں لگاتا ہے ایسے تو ایک نام پر وہ جو ہے آپ بانی چیئرمن لکھتے ہو اس کا نام تک لکھنا آپ جو ہے اجازت نہیں دیتے ہو پیمرا تو پھر اتنی بڑی جو ہے یہ خلاف وردی غیر قانونی غیر آئی نہیں اور ایک مشتہری منادی ہوتی ہے جب آپ فون ٹیپنگ کسی کی سنواتے ہو سارے نیشنل نیٹورک پر بار بار ریپیٹ کرتے ہو تو اس کی اجازت اس قانون کے تحت دی جاتی ہے سو باہر کے اب یہ مسئلہ جو ہے ابھی ایک ہفتے کے لیے یعنی دو ہفتے دوسرے ہفتے اگلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئے اور آ کر اپنا جواب دے دیں اس میں تو اس معاملے میں جسٹس بابر سار صاحب نے یہ دوسرے ہفتے کے لیے اس کو منصبی کیا ہے